موسیقی آپ سب کو جشنِ ازادی مبارک ہوں آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا بائبل بھی ہمیں ازادی کے بارے میں بتاتی ہے وہ ہمیں روحانی ازادی کے بارے میں بتاتی ہے اور روحانی ازادی کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو ازاد کرے گے میں ازادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی ازاد ہوگے اور خدا مند روح ہے اور جہاں کہیں خدا مند کا روح ہے وہاں ازادی ہے تی نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں نہ جتو اور اپنے آپ کو ازاد جانو مگر اس ازادی کو بدی کا پردہ نہ بنو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو اور زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا بائیبر مقدس میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک ساتھ بن کر دعا کرے میرے دیدار کے طالب ہو اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں خداون تمہارا خدا آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا بائیبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہماری دعاوں کی ضرورت ہے منفی بولنے سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان کے لئے دعا کریں کیونکہ خدا ہماری دعاوں کے وسیلہ سے پاکستان کو بحال کرے گا تو آئیں پاکستان کے لئے برکت کو بھوٹے خدا ون پاکستان کو برکت دے خدا ون پاکستان کو محفوظ رکھے خدا ون ہمارا خدا پاکستان کو سرفرازی پتے خدا ون پاکستان پر مہربان ہے خدا ون پاکستان کو سلامتی دکھیں خدا ون پاکستان پر اپنا چہرہ جلوہ در فرمائے خدا ون پاکستان کی طرف اپنا چہرہ متوجہ فرمائے پاکستان دنیا کے نقشے پر ہمیشہ قائم و دائم رہے پاکستان کی ہزار نسلوں پر خداون کی مہربانی ہو خداون اسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے پاکستان پر کھل دے خدا نے ہمیں پاکستان ایک امانت کے طور پر دیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے لوگ چاہے کسی بھی نسل قوم قبیلے اور مذہب سے ہو ہم سب کی پہچان پاکستان ہے تو آئیں ہم سب مل کر بولتے ہیں پاکستان زندہ بار 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 ابھی انت Einsی پاسٹرزیں